وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان شہد کی عطا فرما دے شہودی ایمان جب حاصل ہو جاتا ہے کوئی شد کوئی شبہ کوئی وصوصہ درہ پیدا نہیں ہوتا شہودی ایمان والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے کہ اللہ ام میں اس کے قریب کھڑا نہیں ہو شکتا اللہ عبارت کا منہم المخلصین شیطان نے کہا تھا نا اللہ تیری عیزت کی قسم میں تمام کو گمراہ کر دوں گا اللہ عبارت کا منہم المخلصین مگر تیرے عبادت تیرے بندے جو مخلص ہوں گے اللہ اور مخلصین کے قریب میں نہیں جا سکوں گا وہاں میرا بخری جلے گا مخلص کور ہوتے ہیں مخلص کورا چنے ہوئے نکالے ہوئے دور فرمایہ وہ جن کو ایمان شہودی حاشل ہو جاتا ہے صحابہ کا ایمان شہودی تھا حضور کو دیکھتے ہی قابعین کا ایمان شہودی تھا صحابہ کو دیکھتے ہی قسم کو دیکھتے ہی اس کے بعد میں تھوڑی تھوڑی منت کی ضرورت ہوئی پھر ایمان شہودی بناائیں میرے عزیزوں ایمان شہودی کے وا 세계 specification میں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پختہ پختہ ایمان ہو جائے اب ایمان شہودی پر میند ہوگی پھر ہم کامل بنیں گے ایمان والے جب تک ایمان شہودی نہیں ہوتا اسے تک انسان کا پس بدن جساں مومن مسلمان اور نفس سافر رہتا ہے نفس پورا چاطر سے خدا کو کوئی نہیں مانا ہاں میں خدا میں قبلہ رخ بات کر رہا ہوں میں نے مرنا ہے اور میں سے مرنے کے قریب بیٹھا ہوں اللہ آپ کی جنگوں میں مرکہ دعا فرمائے بات یہ ہے ہمارے حضرت نے لکھا ہے حضرت شاہ غلام علی دیل وی رحمت اللہ رہے نے لکھا ہے کہ فرمایا جب تک ایمان شہودی نہ ہو کتنے تک نفس نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے یہ برابر قافر ہے کیوں جب تک نفس نے مانا نہیں کی علامت کیا ہے ربادات کو جنہ در آئیں کتنے بائے سنت مشکل نہ در آئے نیکی پہال نہ در آئے گا گناہ آسان نہ دے رہیں گے ہر چیزیں جنگ کرے گا یہ کام کا دو سبیت کے اندر آزاتی ہوگی شریعت کی قید برداشت رہوگی شریعت کا روض پر عبر کرنا مشکل ہو جائے گا پورا نفس اس کا کافر ہوتا ہے میں بھی اپنے مدلک یہی کمان کرتا ہوں اگر ایمان شہودی رہو تو نفس مومن ہو ہی نہیں جبتا جب ایمان شہودی آیا نفس مومن ہوا جب نفس مومن ہو گیا پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ جرات جب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے بزانِ عدارت کو دیکھتا ہے جنت کو دیکھتا ہے ہور و غلمان کو دیکھتا ہے وہ میں نے عرض کیے تھے کہ پردے ہن سے جاتے ہیں جرشان کو یہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو یاد ہوگے میں ستر ازار پر سے میں نے تقریب کی تھی اب اے معاملہ یہ اللہ آپ پر میرے پرہیں فرمائے اب نیمان شہودی آئے گا کہیں پر مینت کی ضرورت ہے وہ مینت کیا ہے ایک صحبت آلِ حق جس طریقے سے آپ الحمدللہ میں توٹ گناہگار ہوں میں آپ نیکی نہیں کہ میں کوئی نیک ہوں میں آپ کے آپ سب سے زیادہ کمزور میں بیٹھا ہوں لیکن یہ ہے کہ چونکہ حق ہمارے پاس جو پڑا ہے این حق کے پاس آپ بیٹھیں چاہے حق کا میں عامل مجرم گناہگار ہوں لیکن حق پاس اے باطل باطل اے این حق یہی جراتِ مستقیم جو ہمارے ضعبہ اکرام اور ہمارے اولیاء اعظام اور علماء اکرام چل چکے ہیں اسی رفتے پر آپ کو لگائے جانا ہے ایک تو صحبت حق یا اہلِ حق کیوں دوسرا ذکر اور تیسری نفس کی مخالفہ نفس کی مخالفہ جب تک نہ ہوگی اتنے تک انشان مومن نہیں ہو سکتا اللہ آپ پر میرے پرے پر